اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد رضان اور آج میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے اوکاڑا شہر کی اوکاڑا شہر کی ہم تاریخ اور اس کی کچھ ڈاکومنٹری کور کریں گے دوستو اوکاڑا لفظ اوکڑا جو ایک سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جنگ جوہاں اور بہادروں کے سرزمین اوکاڑا کو تین دریاؤں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سے تین دریاؤں گزرتے ہیں اوکاڑا ایک بڑی عبادی کا شہر ہے جس کی عبادی تیس لاکھ انتالیس ہزار ایک سو انتالیس نفوز پر مشتمل ہے اور اس کی بہت ہی مشہور سگاتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ برسگیر سب کنٹیننٹ کی سب سے مشہور دہی بلے اور لذیز دہی بلے اوکاڑا شہر میں ہی ملتے ہیں اوکاڑا کی تین تحصیلیں ہیں اوکاڑا شہر دیپالپور شہر اور رینالا کھرت دوستو دیپالپور کسی زمانے میں برسگیر پاکو ہند کا ایک سینٹر پوائنٹ مطلب کیپٹل ہوتا تھا دیپالپور ہی اوکاڑا کی سب سے بڑی تحصیل ہے دیپالپور کو مہنجو دارو اور بابل سے بھی قدیم تحصیل مانا جاتا ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوکاڑا کی تاریخ اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اگر اوکاڑا کے ایریا کی بات کی جائے تو زلہ اوکاڑا چار ہزار چار سو ستتر مربع کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے اوکاڑا زلہ اوکاڑا میں سب سے زیادہ مویشی پائے جاتے ہیں اسی لیے اوکاڑا کو ملک لے کو پاکستان مطلب کہ دودھ کی جھیل کہا جاتا ہے پاکستان کی دودھ کی جھیل اوکاڑا کی دو منسپل کمیٹیاں ہیں اور ایک سو چودہ یونین کانسل ہیں جہاں تک اوکاڑا کی شراخواندگی کی بات کی جائے تو یہ بہت کم ہے اس کی شراخواندگی 37.3 فیصد ہے جو ایک انتہائی کم درجہ کی ہے اوکاڑا میں گھونے پھرنے کے لیے 915 جگہیں ہیں 915 موضوعیں بنائے گئے ہیں ہندوستان کے بادشاہ شیر شاہ سوری شکار کرنے اوکاڑا میں ہی آیا کرتا تھا اور سکندر اعظم جب ہندوستان آیا تو اوکاڑا کی لڑائی میں ہی اس کو زخم لگے جس کی وجہ سے وہ فوت ہوا ہے تو دوستو یہ اوکاڑا کی ایک مختصر ڈاکمیٹری تھی آپ کو یہ کیسی لگی مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کروں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ اللہ حافظ